موسیقی اسلام علیکم آدھاپ میں ہوں موسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر تلنگانہ میں انتخابی محیم آج شام پانچ بجے اپنے اختتام کو پہنچی تمام مائکس ہو گئے خاموش 30 نومبر کو پولنگ 3 ڈسمبر کو ہوگا نتائج کا اعلان مرکزی الیکشن کمیشن نے پولنگ کی تیاریوں کا لیا تفصیلی جائزہ سی او وکاس راج نے بتایا پولنگ کے پورا مند انخواد کیلئے کیے گئے ہیں ممکنہ اخدامات سیاست بھر میں 144 سیکشن نافذ سی لنگانہ اسیملی انتخابات کیلئے 3 کروڑ 26 لاکھ 18205 ووٹس نے کیا اندراج 119 میں سے 78 حلقوں میں خواتین ووٹس کا رہے گا اہم رول سی لنگانہ اسیملی انتخابات کیلئے 221 قواتین امیدوار انتخابی میدان میں جملہ 2290 امیدوار آزما رہے ہیں خدمت اسیملی انتخابات کے پورا مند انخواد کو یقینی بنانے پولیس کے وسیع انتظامات ہیدرباد پولیس کمیشنر کی پریس کانفرنس عوام اور سیاسی رہنماؤں سے تاؤن کی کی اپیل ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے پر دیا زور تیلنگانہ انتخابات کے پیش نظر 29 اور 30 نومبر کو ہیدرباد دلے کے تعلیمی اداروں کو تاکیل کا اعلان شراب کی دکانے کلپس اور ریسٹورنٹس بھی رہیں گی بند اور اب خبروں کی تفصیل تیلنگانہ میں انتخابی مہم آج شام 5 بجے اپنے اختتام کو پہنچی شام 5 بجے سے مائکس خاموش ہو گئے تمام رہنماؤں اور امیدواروں کو جگہ جگہ انتخابی مہم ختم کرنا پڑا مہم کے فوراں بعد دفاع 144 نافذ ہو گئی ہے اب سے 30 تاریخ کو شام 5 بجے تک ٹی وی اور سوشل میڈیا پر اشتہارات کی اجازت نہیں ہے میگزین میں اشتہارات کے لیے بھی موڈل کوڈ میڈیا کی پیش کی اجازت درکار ہوگی انتخابی مہم کے لیے دوسرے حلقوں سے آنے والوں کو اپنے اپنے حلقوں کو چلے جانا چاہیے جبکہ تمام سیاست دان کل اور پرسوں تک الیکشن کے حوالے سے انٹرویو نہیں دینے چاہیے اور بلک ایس ایم ایس پر بھی پابندی ہوگی مرکزی الیکشن کمیشن نے تلنگانہ میں 30 نومبر ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا اس جائزہ اجلاس میں چیف الیکٹوریل آفیسر سی ایو وکاس راج پولیس کے حالہ عدداروں اور تمام اجلا کے انتخابی عدداروں نے شرکت کی جس میں رائے دہی کے دن کیے جانے والے اقدامات آزادانہ منصفانہ اور کسی بھی ناگہانی واقعے کے بغیر رائے دہی کو یقینی بنانے کے سلسل میں تفصیلی جائزہ لیا گیا سی ایو وکاس راج نے بتایا کہ رائے دہی کے دوران کسی بھی ناکوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کو یقینی بنایا گیا ہے سینٹرل فورسز بھی تلنگانہ میں پہلے سے موجود ہیں انہوں نے کہا کہ حساس مقامات اور مونواز متاثرہ علاقوں میں اضافی فورسز تینات کر دی گئی ہیں ریاست بھر میں دفعہ 144 نافس رہے گی آج پانچ بجے سائلنٹ پیریڈ سٹارٹ ہو گیا سو تیس تاریخ کو آپ کو معلوم ہے کہ ایلیکشنز ہے تو اس کے لیے سائلنٹ پیریڈ میں جو جو ریسٹرکشنز ہیں وہ سب سب ہی پولٹیکل پارٹیز اور کانڈیڈیٹس اس کا پالن کریں یہ ان سے درکواست ہے خاص کر کسی بھی تاریقے کا ایلیکشنیرینگ ڈسپلی آف مٹیریل ایڈورٹیزمنٹس ان ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پرمیٹیڈ نہیں ہے پیپر میں بھی ایڈورٹیزمنٹ ڈالنا ہے تو وہ ایم سی ایم سی دوارہ اپرو کرانے کے بعد ہی کیایا سکتا ہے کانڈیڈیٹس سے ایک اور انورود ہے کہ آج رات اور کل رات ہمارے سسٹیز اور سارے چیک پوسٹ ہیں وہ کام کرتے رہیں گے اور ان کو سینٹرل کنٹرول روم سے ہم لوگ مانیٹر بھی کریں گے تو اگر وہ لوگ چاہیں تو آ کر کنٹرول روم سے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فیرنس اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں اور ہمارے طرف سے یہ کوشش پوری طریقے سے ہے کہ اسے ہم انشور کریں کہ الیکشن فری اور فیر ہو اور انڈیوسمنٹ فری ہو تو اس دشاہ میں جو جو قدم ضرورت ہے وہ ہم نے اپنے ڈی اوز کو ڈسٹکٹ الیکشن آفیسرز کو سی پیز کو ایس پیز کو سب ہی کو نردیش دیا ہے کہ آپ اپنے اپنے ایریا میں کسی بھی کمپلین پر امیڈیٹلی ریسپانڈ کریں اور جیسے بھی آپ کے پاس ٹیمز ہو وہ چاہے فلائنگ سکوارڈز ہو یا دوسرے ٹیمز ہو ان کو بھیج کر ان کو ان کو انکوائر کر آئیں اور اس پر جو بھی ایکشن کی ضرورت ہے وہ ایکشن یہ سر رگرڈنگ پوستل تل یسٹی دی نائٹ 1,47,000 پوستل بالٹس have been pulled and still it's going on today so we are quite hopeful that though it's already much better than what had happened in 2018 we are hopeful that we are going to get much better numbers this time سر ہیدر آباد کی کسیٹوں پر بوگس ووٹنگ کو لے کر بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں اس کو لے کر کیا کر رہا ہے دیکھئے وہ تو پہلے ہی کام ہو چکا ہے اس کے اوپر سو ہم لوگوں نے جو electoral roll کی سفائی کی اس میں ہیدر آباد میں کافی اس پر بھیان رکھا گیا اور کافی deletions بھی یہاں ہوئے ہیں اسی طریقے سے duplicates کو بھی delete کیے گئے ہیں اور اس کے علاوے جو ہم نے water information slip کو distribute کیا اس کے دوارہ جو جہاں جہاں پر voters نہیں ملے ان کو بھی ہم نے ASD list میں ڈال رکھا ہے تو of course ان کا نام electoral roll میں رہے گا اور وہ لوگ اگر genuine voters ہیں تو وہ ضرور آئیں اور مددان کریں لیکن یہ ہے کہ ان cases میں ہمارے presiding officers تھوڑا detail میں دیکھیں گے کہ آپ وہی ہیں نا اور وہاں پر کیوں نہیں رہتے ہیں 747 737 اور اکتوبر میں 18 سال کے ہوئے ہیں ان کی voting کا جو بھی بندہ تھا ہو گیا تھا لیکن جو 8 اکتوبر کے بعد میں ہوئے ہیں کیا وہ بھی vote ڈال پائیں گے نہیں اس کا cut off نہیں اس کا cut off 1st October 2023 اور وہ list تو بن چکا ہے اب تو خیر یہ discussion کا مددہ ہی نہیں ہے تلنگانہ میں آج شام 5 بچے انتخابی مہم پر break لگ چکا ہے انتخابی مہم کے دوران تمام بڑی اور چھوٹی سیاسی پارٹیوں نے voters کو آمدہ کرنے کے لیے پیدل دورے روڈ شوز کارنر میٹنگز جلسوں اور ملاقاتوں کا انہیخات کیا تھا اب 30 نومبر کو پولنگ ہونا ہے بتا دیں کہ 30 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے لیے 3 کروڑ 26 لاکھ 18205 voters نے اندراج کروایا ہے جن میں 1 کروڑ 63 لاکھ 13268 مرد 1 کروڑ 63 لاکھ 2261 خواتین اور 2676 تیسری جنس کے افراد شامل ہیں مجموعی طور پر خواتین کے مخابلے صرف 11700 مرد voters زیادہ ہیں تاہم ریاست بھر کے 119 حلقوں میں سے 78 حلقوں میں خواتین ووٹروں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے بخیہ 41 حلقوں میں خواتین کے مخابلے مرد voters زیادہ ہیں اس لحاظ سے الیکشن کے بعد حکومت بننے میں خواتین ووٹر کا اہم رول رہے گا تیس نومبر کو تلنگانم ہونے والے انتخابات میں 119 حلقوں میں صرف 221 خواتین امیدوار انتخابی میدان میں اتری ہیں جو کہ جملہ 2290 امیدواروں کا صرف 10 فیصد ہے بتا دیں کہ بی آرس نے 8 خواتین کو میدان میں اتارا ہے جبکہ کانگریس نے 11 اور پی جے پی نے 14 خواتین امیدواروں کو نامزد کیا ہے 2014 کے اسیمبلی انتخابات میں کل 1612 لوگوں نے الیکشن لڑا تھا جس میں سے خواتین کی تعداد 127 تھی اسی طرح 2018 کے انتخابات میں جملہ 1821 امیدواروں میں سے 140 خواتین نے مخابلہ کیا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کتنی خواتین منتقب ہوتی ہیں 30 نومبر جمعیرات کو ہونے والے اسیمبلی انتخابات کے پورامن انخواد کو یقینی بنانے کے لیے ہیدرباد میں سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں ہیدرباد پولیس کمیشنر سندیب شڈیلیا نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے الیکشن کورٹ کے دوران پولیس کی جانب سے کیے گئے اخدامات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور عوام کو اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کرتے ہوئے ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی انہوں نے اپیل کی ہیدرباد سٹی کا پورٹ اور ابھی تک جو جو بھی ہم نے کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو دو منٹ کے لیے بتانا چاہتے ہیں ابھی آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت سارے سنٹرل یونین منسٹرز پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز چیف منسٹرز آف ڈیفرنٹ سٹیٹس ٹپٹی چیف منسٹرز آف ڈیفرنٹ سٹیٹس عمیش شاہ جی اور ہمارا سٹیٹی پولیس کا جو بھی آفیسرز انہوں نے بہت اچھا بندوبست کیا کسی کو سیکیورٹی اور اس کی وجہ سے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوا ابھی اور فورٹی فورٹی فائی منٹس ہیں تو وہ بھی ہمارا جو بھی لیڈرز بہار سے آئے ہیں وہ بندوبست بھی ختم ہو جائے گا ابھی تک ہیدر آباد سٹی میں آلموست 63 کرو روپیز کے کیش لکر اور پریشیس میٹل سیز ہوئے ہیں ابھی تک ہم 2400 وارنٹس NBW execute کی ہیں پورے NDPS Act cases میں bodily offenses cases میں ابھی ہمارے پاس کوئی بھی pending NBW نہیں ہے کوئی بھی pending NBW نہیں ہے bodily offense cases میں arms deposit جو بھی ہمارے پاس arms licensee ہیں آلموست all the weapons we have deposited in the local these shops اپنا یہ جو armories ہیں اس کے اندر weapons deposit ہو گئے ہیں rowdy sheeters everyday we have 1600 rowdy sheeters ہیدر آباد city 7th zones has got 1600 rowdy sheeters everyday we are checking around 600 ہر روز رات کو 600 ہم rowdy sheeters کو check کر رہے ہیں اور جو بھی local police کے rowdy sheeters checking میں وہ نہیں ملتے سو next day task force والے ان کو ڈھونڈتے ہیں all the rowdy ہمارا پورا police force ایک دم geared up ہے that we will be able to help and have a real peaceful elections okay so vehicle checking ابھی تک 9 تاریخ سے لے کے اب تک almost ڈھائی لاک two and a half لاک vehicles we are checking among this 10 days time اور ڈھائی لاک میں سے check کرنے کے بعد everyday we are seizing vehicles without proper number plates without proper documents ہر روز 20 سے لے کے 50 vehicle ہم seize کر رہے ہیں on the day of the poll اگر آپ کے پاس driving license نہیں rc book نہیں ہے آپ کی vehicle پہ number ٹھیک سے نہیں لکھا ہوا تو vehicle پکہ ہو جائے گی آپ کو vehicle وہ election کے بعد ہی ملے گی تو آپ اپنا vehicle جب بھی چلا رہے ہیں vote دینے آتے ہیں تو vehicle کا documents اپنا driving license rc book helmet یہ سب پکہ پورا رکھئے میرا ایک اور آپ سب سے request ہے آپ سب سے معروضہ ہے کہ اتنا پولیس والے محنت کیے پولیس والے جو dcp ایڈیشنل dcp ای اتنا محنت کیے کہ پرسکون محول رہے city میں پرسکون محول اگر ہم بنا پائے تو آپ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ باہر آکے vote دیجئے جو ووٹنگ پرسنٹیج بہت ہائی رہتا ہے ہیدراباد سٹی میں چالیس سے پچاس پرسنٹ کے بیچ میں رہتا ہے پولیس اپنا ڈیوٹی ٹھیک سے کر رہی ہے تو آپ بھی امانداری سے اپنا ڈیوٹی کیجئے کہ پلیس کمن ووٹ انتخابات کو پوریمن ماحول میں منقض کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے ممکنا اخدامات کیے گئے ہیں ہیدراباد پولیس کمیشنر سندیف شنڈیلیا نے بتایا کہ شہر میں سترہ سو پولنگ لوکیشنز میں سے چھے سو چھاسٹ کی حساس مخامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے اور وہاں پر اضافی پولیس تینات رہے گی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سب لوگ اپنا ووٹ دینے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں آپ پوچھیں گے کہ ہمارے پاس سات زون ہے اور ہمارے کو چالیس کمپنی سی ایپی ایف کی ملی ہیں ہمارے پاس جو بھی ریونیو روٹس ہیں وہ سترہ روٹس کے اندر 4915 سو 1700 پولing لوکیشن دیار سو 1700 پولing لوکیشن کے اندر 4915 آدھی ٹوٹل نمبر آف پولing سٹیشن 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 پولing لوکیشن کے اندر ہمارے کو 666 کریتیکل پھر سے بولتے ہیں سترہ سو پولing لوکیشن سترہ سو پولing لوکیشن کے اندر 666 آر لوکیشن وچ آر کلاسی فائی ڈاس کریتیکل یہ والی لوکیشن میں آدھا سیکشن سی ای پی ای ہو گا اور 310 جو بھی لوکیشن سٹیشن اس میں ایکس روز دیا گیا ہے 100 میٹر اور 200 میٹر لائن کو دیکھنے کا ہم آپ سب سے کیا ریکویشن کرتے ہیں کی پرسکون محول رکھنے کے لیے وہاں پر آدمی کٹھا نہیں ہو اگر آپ کٹھا ہوئیں گے وہاں پر تو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے آپ کو پولنگ کے بعد ہی چھوڑیں گے آپ اپنا ووٹ دیجئے اور اپنے گھر کو جائیے آپ اپنے ماں باپ بھائی بیان سب مل کے کچھ بچھا بنا کے گھن میں کھانا کھائیں مجھے کریں اپنا ووٹ دے کے اپنے گھر کو واپس آ جائیں تو ہمارا ہر پولنگ سٹیشن میں اور باقی پولنگ سٹیشن میں سی 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 ٹیوی کیمرا لگا ہوئا ہے ایکشن ہو رہا ہے تو آپ اس سے یہ بھی کرتے ہیں کہ پولیس والا ہے نا کوئی بھی پولیس آفیسر اگر اس کے آنکھوں کے سامنے کوئی بھی کوئی ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کو ڈر آ رہا ہے کسی کو دھمکا رہا ہے کوئی بتمیزی سے بات کر رہا ہے اگر کوئی بھی آفینس ایسا کرتے ہے تو امیجیٹلی اس آدمی کو ارسٹ کر کے لے جانا اگر آپ نہیں پکڑ پا رہے اور اپنے کوشش نہیں کیا تو آپ کے اوپر پکا ایکشن ہوگا خورنامے میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سپر ان کے ف Brian گیا خیل ملاقات دунк souhaی ف む ایسی کو رہا بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے پہدرباد پولیس کمیشنر سندیب شنڈیلیا نے تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں اور دیگر سمیداران سے پولنگ کے دن پور امن ماحول کو برخرار رکھنے میں تاؤن کی اپیل کی پولتا ہوں پولٹیکل پارٹیز کو کہ کوئی بھی پیسفل محول کو ڈسٹرب مت کرو اگر آپ پولنگ کا پیسفل محول کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو پبلک ڈر کے ووٹ نہیں دینے آئے گی آپ ایسا مت کیجئے آپ پیار محبت سے بولیے ڈائل ہنڈرڈ کول ہے اور ہمارے دو دو نمبر ہیں پولیس کے اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی پارٹیز ہیں ان کے پاس ایلیکشن آبزرورز کے نمبر ہیں سی او کے نمبر ہیں ڈی او کے نمبر ہیں سب کے نمبر ہیں آپ آپ کو جو بھی تکلیف ہے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے آپ پیار سے پیش آئیں جو آپ کو بھی کچھ بھی گریوانس ہے آپ گورنمنٹ سرونٹ کو بولیے پولیس والے کو بولیں ایس ایچو کو بولیں ایس ای بی کو بولیں وہاں پر جو بھی بندوبستہ ہے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا شر پیدا ہونے سے تھوڑا گڑھ بڑھ ہونے سے پبلک ڈرتی ہے ووٹ دینے کے لیے تو آپ سب سے بھی یہ ہلتظا ہے کہ ہم آپ کے سیوہ میں حاضر ہیں اور ہم آپ کو پکا ایسا دیں گے کہ ایسا نہیں کہ آپ کا بات سن کے انسونا کر دیں گے immediately there will be action from the police side i assure you that and there will be paka action چیف electoral officer وکاس حراج نے کہا ہے کہ اسمبلی انتقابات کی پولنگ کے دن ریاست کے تمام خانگی اداروں اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی تاتیل کا اعلان کیا جائے انہوں نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کو حق خیرائدہی سے استفادے کے لیے ادارے تاتیل دے انہوں نے اپنی ہدایت میں کہا کہ پولنگ کے دن تمام اداروں میں تاتیل کو یقینی بنایا جائے اور اس کی جانج کرنے کے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ تاتیل نہ دینے والے اداروں کے خلاف کاروائی کی جائے تلنگانہ میں تیس نومبر کو ہونے جارہے اسمبلی انتقابات کے پیش نظر انتیس نومبر چاشمبہ اور تیس نومبر جمعیرات کو ہیدرباد زلے کے تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے یکم ڈسمبر جمعے کے روز باخاہدہ سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہوگا دو روزہ تاتیلات کے سلسلے میں ایک اعلان ہیدرباد زلے کلیکٹر انودیب دوری شٹی نے منگل کو ایکس پلیٹ فارم پر کیا ہے تلنگانہ میں تیس نومبر کو ہونے جارہے انتقابات کے پیش نظر یاست بھر میں شراب کی دکانیں بارس ریسٹورنٹس کلپس انتخابی مہم کے اختتام کے ساتھ ہی سائلنٹ پیریٹ کے دوران یعنی آج منگل کی شام پانچ بجے سے تین دن کے لیے بند رہیں گے الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق ووٹوں کی گنتی کے دن یعنی تین ڈیسمبر کو ووٹوں کی گنتی کے اختتام تک بھی شراب کی دکانیں بار اور کلپس بند رہیں گے سینگر ایڈی زلے کلیکٹر ڈاکٹر ایش شرط نے عوام سے اپیل کی ہے کہ تیس نومبر کو اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریں انہوں نے کہا کہ تیس تاریخ کو میں اپنے حق سے رائدہی کا استعمال کروں گا آپ تمام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا ووٹ ڈالیں جلال لہ وننہ آنداری ووٹ للکی نائک ویجنپتی مرف اندر ووٹ للو مرف اپنے ووٹ لگ روز مπουپایو تاریخ میک اوٹ نی کچھ تنگا صدی نیوگوں چیز کوندی نینو اوٹேست ت تنیر کود اندر ووٹ لگی ایئی آرانی پورکوونٹن میک اوٹ نیوہتر ماختم کچھ تنگا مری صدی نیوگوں چیز کوندی حجاع سوامیانکی بلو پیترم چیز ریاست کرناٹک کے شہر بیدر میں گروہ نانک جی کی پانس سو چوپنری یوم پیدائش بڑی دھونگام اور جوش و جذبے سے منائی گئی اس موقع پر گردوارے سے بندھک کمیٹی بیدر کے چیرمنٹ ڈاکٹر سردار بلبیر سنگھ کی صدارت میں نشان صاحب کو لے کر ہزاروں سکھ مرد و خواتین پر مشتمل ایک جلوس نکالا گیا یہ جلوس گردوارے سے شروع ہو کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا امبیٹ کر سرکل پہنچا وہاں سے پھر گردوارہ واپس جا کر اختتام پر زیر ہوا اس موقع پر مرکزی وزیر بھگوند خوبا وزیر بلدین ازمونکس وہ حج کمیٹی کرناٹک رحیم خان نے گردوارہ پہنچ کر حاضری دی اور سکھ مذہب کے سبی لوگوں کو مبارک بات دی ریاست کرناٹک کے شہر بیدر میں واقع علمین گھرلز اردو ہائی سکول بہمنی روڈ میں 23 نومبر کو یوم آئین منایا گیا اس موقع پر سکول ٹیچرز نے طلبہ و طالبات کو دستور ہند کے متعلق معلومات فرہان کی اور دستور پر عمل کرنے کا اہد دلایا اس موقع پر سکول ہیڈ میسس وہ دیگر ٹیچرز اور طلبہ موجود تھے آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر تلنگانہ میں انتخابی محیم آج شام پانچ بجے اپنے اختتام کو پہنچی تمام مائکس ہو گئے خاموش 30 نومبر کو پولنگ 3 ڈسمبر کو ہوگا نتائج کا اعلان مرکزی الیکشن کمیشن نے پولنگ کی تیاریوں کا لیا تفصیلی جائزہ سی او وکاس راج نے بتایا پولنگ کے پورا مند انخواد کیلئے کیے گئے ہیں ممکنہ اخدامات سیاست بھر میں 144 سیکشن نافذ سی لنگانہ اسیملی انتخابات کیلئے 3 کروڑ 26 لاکھ 18205 ووٹس نے کیا اندراج 119 میں سے 78 حلقوں میں خواتین ووٹس کا رہے گا اہم رول سی لنگانہ اسیملی انتخابات کیلئے 221 خواتین امیدوار انتخابی میدان میں جملہ 2290 امیدوار آزما رہے ہیں خسمت اسیملی انتخابات کے پورا مند انخواد کو یقینی بنانے پولیس کے وسیع انتظامات حیدرباد پولیس کمیشنر کی پریس کانفرنس عوام اور سیاسی رہنماؤں سے تاؤن کی کی اپیل ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے پر دیا زور سی لنگانہ انتخابات کے پیش نظر 29 اور 30 نومبر کو حیدرباد دلے کے تعلیمی اداروں کو تاکیل کا اعلان شراب کی دکانیں کلپس اور ریسٹورنٹس بھی رہیں گی بند خوان نامے میں فیلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے پی بین نیوز یوٹیوب اور فیس بوک اور موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے